بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم عزیز طالبات اللہ کی مربانی سے ہم اپنے سیکنڈ ایر کے ویسٹیو پاکستان کی سرابس کا اختتامیہ جو ہے اس تکہ پہنچے پاکستان کی خارجہ پولیسی ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا اور آج بھی ہم اس کو انشاءاللہ دالا چین کے رفرنس سے ڈسکس کریں گے اب یہ بات پہلے دیکھ چکی ہیں کہ بھائیت ہمارا ہمسایہ ملک ہے جو مشکر میں واقعہ ہے پاکستان کے چین پاکستان کے شمال میں واقعہ پاکستان کا بہترین دوست ملک ہے یہ بات یقیناً آپ کی نوٹس میں ہے کہ چین ایک بہت پرانی تہذیب کا ملک ہے اور چین میں پہلے بادشاہ ہوتے تھے پھر یہاں پر بادشاہت ختم ہوئی اور یہاں پر عمامی حکومت ایک طرح سے قائم ہونے کے امکان ہوئے لیکن پھر سو انچاس میں جو کمیونسٹ انقلاب آیا تو پھر چائنہ کی نئی حکومت قائم ہوئی جس کے ساتھ پاکستان کی تعلقات پھر بننا شروع ہوئے اور اللہ کی مربانی سے مستحکم ہوتے چلے گئے ہم یہ بات اس طرح لیتے ہیں کہ پاکستان اپنے ابتدائی دور میں چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے استوار کر پایا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چین میں میں نے یہ بات پہلے کہی کہ انیس سو گیارہ بارہ سے لے کے انیس سو انچاس تک چین میں چینگ کا عشق کی حکومت رہی تھی جو پرانے بادشاہوں کے جو آخری کہہ لیں کہ بادشاہ ہی حکومت جو تھی اس حکومت میں یہ فوج کے کمانڈر تھے تو انہوں نے پھر حکومت قائم کر لی تھی انیس سو انچاس تک یہ حکومت قائم رہی تھی اقوام متحدہ کی ممبر شپ جو ہے چائنہ کو ملی تھی ایک بڑا ملک ہونے کے ناتے اسی حکومت کے دور میں لیکن جب انیس سو انچاس میں کمیونسٹ انقلاب آ گیا تو پھر یہاں پر نئی حکومت آ گئی اور پاکستان چونکہ کمیونزم کے ساتھ تھوڑے تحفظات رکھتا تھا پاکستان نظریاتی بنیادوں پر قائم ہوا ہوا ایک ملک تھا اسلام جس کا بنیادی حوالہ تھا تو پاکستان کو بہت سارے ذہنی تحفظات تھے چین کے حوالے سے چین اور روس کی دوستی پہلے اس حوالے سے کمیونزم کی بہت اچھی تھی چین روس کے زیر اثر تھا لیکن پاکستان نے پھر کمیونزم کی مخالف قوت مخالف ملک ہونے کے باوجود چین کے ساتھ اپنی دوستی شروع کر دی چین کو پاکستان نے اس کی حکومت کو تسلیم کیا پاکستان وہ پہلا غیر کمیونزم ملک تھا اور اسلامی ملکوں میں بھی پہلا اسلامی ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا تھا اور چین کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات قائم کیے تھے تو اس طرح اس کمیونزم ملک کو جن چند گنے جنے ملکوں نے تسلیم کیا تھا اس میں پاکستان بھی شامل ہوا اور اس بنیاد پر پھر چائنہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہونے لگے اگلا سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم متحدہ کی رکنیت کے حوالے سے پاکستان نے کیا موقف اختیار کیا تھا چائنہ کے حوالے سے یہ بات بھی ہم ابھی ڈسکس کی ابھی بتائی میں نے آپ کو کہ چین کی جو کمیونسٹ انقلاب سے پہلے کی حکومت تھی وہ اقوام متحدہ کی میمبر تھی اور چونکہ کمیونزم کو 1945 کی جنگ کے بعد خاصا مقام مل گیا تھا اس طریقے سے کہ دنیا واضح طور پر دو بلوکس میں تقسیم ہونے لگ گئی تھی جنگ عظیم دو دوم کے بعد اس جنگ عظیم دوم کے بعد ایک کمیونسٹ بلوک بن گیا تھا اور ایک کپیٹلسٹ بلوک بن گیا تھا کمیونسٹ بلوک روس کے زیر اثر تھا اور کپیٹلسٹ سرمایہ دران نظام کا حامل بلوک امریکہ کے زیر اثر تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ کپیٹلسٹ کنٹریز جو تھی اقوام متحدہ کی جو ممبر کنٹریز تھی وہ کمیونسٹ نظام کو پسند نہیں کرتی تھی کمیونسٹ کے مخالف تھی چنانچہ جو چینکائی شک کی حکومت تھی اس کو انہوں نے اقوام متحدہ کا ممبر بنائے رکھا اور نئے کمیونسٹ انقلاب کے نتیجے میں چائنہ کی حکومت جو آئی چائنہ پر حکومت قائم ہوئی اس کو نہ امریکہ نے تسلیم کیا اور نہ اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا تھا تو پاکستان نے یہ وہ ملک تھا پاکستان جو ابھی بالکل خود بھی ابتدائی تھا قوام متحدہ کا ملک لیکن اس نے قوام متحدہ میں روس کی چائنہ کی کمیونسٹ حکومت کو رپریزنٹ کرتے ہوئے ان کی حمایت میں رپریزنٹیشن دیتے ہوئے یہ بات یونو کی جنرل ساملی میں کہی کہ کمیونسٹ چین کی رکنیت جنرل ساملی میں بہت ضروری ہے پاکستان کا خیال یہ تھا کہ امامی جمہوریہ چین کی جو درخواست رکنیت ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے چین ان پانچ ممالک میں شامل تھا جو قام متحدہ کی ابتدائی ملک تھے اور سلامتی کانسل کی اس کو مستقل رکنیت حاصل تھی اور چونکہ چین کا عشق کی حکومت چلی گئی ہے ختم ہو گئی ہے اب کمیونسٹ انقلاب آنے کے بعد نئی حکومت آ گئی ہے چنانچہ اقام متحدہ کی رکنیت پر بھی اب حق اس نئی حکومت کا ہے پرانی حکومت تک ختم ہو گئی تو پاکستان نے پمباغی دہل چینہ کی اقام متحدہ کی اس نئی حکومت کے لیے جو ہمایت تھی اس کو چینہ نے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا تھا پھر اگلا مرلہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کب مضبوط مزید ہوئے جب کوریا کی جنگ کے حوالے سے پاکستان مغربی ممالک کا ہمدرد ہونے کے باوجود جب یو اینو میں قرارداد پیش کی گئی کہ کمیونسٹ چین کا تجارتی مقاطع کیا جائے تو پاکستان نے پھر اس جنگ کے حوالے سے ووٹ دینے سے اعتراض کیا تھا اور مزید یہ کیا تھا پاکستان نے کہ کوریا میں اپنے فوجی دستیں بھیجنے سے بھی مزوری ظاہر کر دی تھی اس طرح چین کے ساتھ پاکستان کی جو تعلقات قائم ہو گئے ہوئے تھے وہ برقرار رہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین کب ہوئے کہ جب پاکستان پر بھارت نے دباؤ ڈالا کرنسی کی قیمت کو سکے کی قیمت کو گھٹانے کا تو پاکستان نے انکار کر دیا جس کے جواب میں بھارت نے پھر پاکستان کے ساتھ تجارت بند کر دی اب یہ ایک انتہائی سنسٹیف سی سیچویشن تھی پاکستان کے لئے کرٹیکل سیچویشن تھی کیونکہ پاکستان وہ ملک تھا جو ابھی اپنے قدموں پر بھی پوری طرح سے کھڑا نہیں ہو پایا تھا اس کی معاشی حالت خاصی کمزور تھی چنانچہ پاکستان اس مرحلے پر تھوڑا پریشان ہوا لیکن پاکستان کو اللہ کی مدد آپ پہنچے پاکستان کو چائنہ نے پھر اس حوالے سے مدد دی کہ کوئلہ جس کو بند کر دیا تھا بھارت نے پاکستان کو دینے سے اور پاکستان کی ٹرین پاکستان کا ریلوے کا نظام مطل ہونے لگ گیا تھا پاکستان کی معیشت پر کاری ضرب پڑھنے کا امکان تھا اور اس طرح کپاس اور پٹسن جو ہے وہ خریدنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لئے اس وقت چین سامنے آتا ہے پاکستان کو اس نے کوئلہ بھی فراہم کیا اور پاکستان سے اس نے کپاس اور پٹسن بھی لے اس طرح پاکستان کی انتہائی بہترین طریقے سے چائنہ نے مدد کی دوسرا ہم دیکھتے ہیں طبت کے مسئلے پر پاکستان جو ہے اس نے اپنی غیر جانب داری کا مظاہرہ کیا اب یہ طبت کیا ہے طبت ایک علاقہ ہے چائنہ کا پرانی جو چائنہ کی تہذیب ہے پرانی نقشے جو ہے اگر آپ اٹھا اگر دیکھیں گے تو چین کا حصہ تھا یہ طبت اور جب یہاں پر بادشاہت ختم ہوئی تو پھر حکمرانی کمزور پڑھنے سے طبت بھی الگ ہو گیا وہاں پر دلائی لامہ صاحب جو تھی وہاں پر موجود بدھوں کے رہنمہ وہاں پر ان کا کنٹرول ہونا شروع ہو گیا تو پھر اس ٹائم جب بہارت جو یہاں کا ایک بہت بڑا ملک تھا اس نے بدھ رہنمہ دلائی لامہ صاحب کو سیاسی پناہ دی اس نے اپنے ہاں اپنے ملک میں تو یہ چائنہ کے لئے ایک بہت تھرٹننگ سی کیفیت تھی پھر اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں کہ سکم کی جو ریاست تھی اس پر بھارت نے ان کے ساتھ ایک مہدہ کر کے اس کی خارجہ پولیسی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا بھوٹان ایک بہت بھارت کے ساتھ اس کی ملتی سراتی اور چائنہ کے ساتھ بھی تو بھوٹان کا دفاع بھی بھارت نے اپنے ذمہ لے لیا اس طرح یہ اقدامات چائنہ کو لگے تھے کہ یہ چین دشمنی پر مشتمل جو اقدامات ہیں یہ بھارت اٹھا رہا ہے تو اب اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے بھارت کو اس حوالے سے چائنہ سمجھتا تھا کہ یہ امریکی ایک طرح سے بلوگ کا حصہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر یہ پاکستان یعنی بھارت جو ہے وہ پاکستان پر بھی آنکھیں دکھاتا ہے اور چائنہ کو بھی جو ہے وہ گھیرہ ڈالنے کی کوشش اس نے کی ہوئی ہے چنانچہ پاکستان نے جب پاکستان نے چین کے اس وقت مدد کی جب طبط میں چائنہ نے اپنی فوجیں داخل کر دی بھارت کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے طبط اپنا علاقہ اس نے واپس لینا چاہا تو پھر اس وقت پاکستان نے طبط کے مسئلے پر بلکل انتہائی غیر جانب داری کا مظاہرہ کیا پاکستان کے نمائندے نے قوام متحدہ میں اعلان اس وقت کیا تھا کہ پاکستان اس مسئلے سے غیر متعلق ہے طبط پر چین کے قبضہ سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایک ایسا ایشو تھا جس نے پاکستان کی قدر چائنہ کی نظر میں اور بڑھا دی تھی پھر امریکی بلوک سے وابستگی کا یہ دور تھا یہ بات دوبارہ پھر دورا دیتی ہوں کہ دو بلوک میں چونکہ تقسیم ہوتی جاری تھی دنیا ایک روسی بلوک ایک امریکی بلوک تو پاکستان نے روسی بلوک کا تو حصہ ابتدائی دور میں شروع کر دی تھی ہماری پاکستان کی ابتداء کی جو خارجہ پولیسی ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا وہ غیر جان ابدا رہنا تھی لیکن بعد میں پھر اپنے مسائل اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے بھارت کی بالہ دستی سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے امریکی بلوک سے بستہ ہونے کو پسند کیا اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ بھی کمیونسٹ کنٹری تھا لیکن پاکستان نے چائنہ کو یقین دلایا کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہمیں اگر خطرہ ہے تو پھر بھارت سے اور اس کے ساتھی کمیونسٹ ملک سے خطرہ ہے چنانچہ محمد علی بغرا صاحب جو چینی وزیراعظم تھے چونلائی صاحب ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان پر واضح کیا کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی حامی ہیں آپ کی مخالفت نہیں کر رہے چنانچہ پاکستان کی اس مجبوری کو چین نے بھی پھر سمجھا کہ واقعی جو پاکستان ہے اس نے ان ملکوں کے ساتھ مغربی ملکوں کے ساتھ دوستی صرف اس وجہ سے کی ہے کہ اسے روس کا خوف ہے چین کا خوف نہیں ہے کیونکہ انہیں دنوں میں روس نے چین کی اقتصادی امداد بھی روک دی تھی اس وجہ سے چائنہ کو پھر احساس زیادہ ہوا کہ ہم تو بڑا ملک ہیں لیکن پاکستان تو بلکل ابھی ابتدائی ملک ہے اس لئے اس کو ضرورت محسوس ہوئی چائنہ کے ساتھ مغربی دنیا کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چونلائی صاحب جو ہیں وزیراعظم تھے پچھلے اس میں آپ دیکھ چکی ہیں تصویر ان کی پچھلے حصے میں تو چونلائی صاحب جو ہیں یہ بندوں کانفرنس میں ملے تھے محمد علی بھوگرہ صاحب کو انہوں نے دعوت دی تھی پھر انہیں چائنہ کی لیکن محمد علی بھوگرہ صاحب تو نہیں جا سکے تھے چونلائی صاحب بھی نہیں جا سکے تھے سوروردی صاحب گئے تھے اور اس کے بعد پھر چائنہ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات مزید زیادہ بہتر ہونے شروع ہو گئے چونلیں سب بزاتے خود پھر پاکستان تشریف لائے تو اس طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ چائنہ کی بہترین ہو گئے پھر ہم دیکھتے ہیں سردیں جو تھی پاکستان کی تو ان کے تائین کا معاملہ جو ہے پاکستان کو درپیش تھا کہ پاکستان کی جو شمالی سردیں تھی وہ ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی حکمت عملی پوری طرح سے پائی نہیں جا سکی تھی تو بھارت بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات اس نے قائم ابھی تک نہیں رکھے ہوئے تھے جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایوک خان صاحب جو تھے صدر انہوں نے بھارت کو سیدھی مشترگہ دفاع تک کی آفر کر دی تھی لیکن پھر بھی بھارت پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ پھر کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے تھی چائنہ کے ساتھ پاکستان نے پھر اس حوالے سے مزید اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہا کہ سردیں جو ہیں ان کا تعلقات کر لیا جائے تاکہ پھر کسی قسم کا کوئی تنازہ پیدا نہ ہو چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوک خان صاحب کے دور میں پھر سردوں کے قطعیون کیا گیا اور پاکستان جن حصوں پر قابض تھا پاکستان نے صرف وہی تقریبا ساڑھے سات سو مربع میل کا علاقہ اپنے پاس رکھا تھا باقی سارے علاقہ جو ہے وہ چائنہ کو دے دیا تھا اس طرح چائنہ کے ساتھ پاکستان نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ مزید مستحقیم کر لیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فضائی مواصلات کا قیام پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے وہ قائم ہوا تھا پاکستان اس لوکیشن میں واقعہ ہے کہ ایک طرف اس کے چین ہے اور ایک طرف جو ہے وہ بھارت ہے تو بھارت اور چین کے جب آپس میں جنگ ہوئی تو پھر امریکی بلوک نے پاکستان پر دباؤ ڈالا تھا کہ اسے چین کے مقابلے میں پاکستان کو یعنی چین کے مقابلے بھارت کی مدد کرنی چاہیے اب یہ چونکہ پاکستان تو خود بھارت کے ساتھ اس کے مسائل بہت سارے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے تھے کشمیر کا خاص طور پر مسئلہ تو پاکستان اس موقع پر چین کے مزید قریب آ گیا 1963 میں پی آئی اے نے اپنی جاپان کی سروس کو چین کے راستے سے چلانا شروع کر دیا تھا فضائی مواصلات پاکستان کی چین کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی پھر دونوں ملکوں کے آپس میں روابط مسید بڑھ گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی روابط میں زافہ کہ پاکستان جیسے جیسے مغربی ملکوں کے ساتھ اس کے مایوسی بڑھتی جا رہی تھی مختلف معاملات میں بھارت کو فیور کرتے تھے مغربی ملک تو پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ ویسے ویسے بڑھتے جا رہے تھے پاکستان بھی مغربی سامراج کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا اور چین بھی مغربی سامراج کے حوالے سے کوئی بہترین سوچ نہیں رکھتا تھا چنانچہ نیم جو ہم نون الائن مومنٹ پڑھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں غیر جانت دارانہ کانفرنس کے حوالے سے تو پاکستان اس کا ممبر تھا ان تمام معاملات میں چنانچہ پاکستان اور چین جو ہے پھر آپس میں آگے آتے چلے گئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھاتے چلے گئے تجارتی معوشی سکافتی حرمیدان میں پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ جڑنے لگیا چین نے پاکستان کے سادزہ کو بلایا اپنے ہاں تعلیم کے لئے پھر پاکستان کو اس نے سنتی ترقی میں بھی مدد دینا شروع کی پاکستان کوئی اس نے چھے کلوڑ ڈالر کا اپنے مال کو پاکستان میں پہنچانے کے لئے چھے کروڑ ڈالر کا مال دیا جس کے ادائیگی بھی بیس سال میں مال کی برامت کی صورت میں کرنی تھی تو اس طرح پاکستان کے ساتھ چین کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے پھر ہم دیکھتے ہیں پاک بھارت جنگ اور چین کے انہوں سے 65 کی جو جنگ تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان اس سترہ روزہ جنگ میں امریکہ نے پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا اس نے اپنا اس نے کہا جی ہم نے جو ہے آپ کی مدد اس وقت کرنی تھی جب کسی کمیونس ملک کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا تو ہم نے بھارت کے خلاف تو آپ کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ نہیں کی چونہچہ امریکہ نے غیر جانب داری اختیار کی اور پاکستان کو جو دفاع کے امور میں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے تھی وہ قطن نہیں دی پاکستان پھر اس حوالے سے بڑا ظاہر سی بات ہے اس وقت پریشان ہوا تو چائنہ وہ ملک تھا جس نے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا تھا ہر لحاظ سے دامی درمی سکھ ہر لحاظ سے اس نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اس ٹائم پر بھارت نے چین نے بھارت پر دباؤ بھی ڈالا تھا کہ جناب آپ اپنی حد میں آجیں جو سکم کی سرحد پر چینی علاقے میں قلعہ بندیاں کی ہیں نہیں ان کو گرا دیں ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا پھر ایک اور دباؤ ڈالا الٹی میٹم دے کے سرحدی علاقے سے جو بھیڑے چوری ہو گئی ہیں چین کی ان کو واپس کر دیں اور اگر نہیں واپس کیا تو چین پھر فوجی کاروائی پر مجبور ہو جائے گا چنانچہ بھارت جو ہے وہ پہلے ہی چائنہ کے ساتھ انیس سو باسٹ میں شکست کھا چکا تھا چنانچہ اس نے پھر جنگ بند کرنے میں ہی اپنی آفیت سمجھی اور قمامت حدہ میں پھر درخواست دے کے جنگ بندی کی تو جنگ بند کروائی تو اس طرح حق بہترین طریقے سے سر انجام دیا پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی ترقی میں چین کا کیا کردہ رہا پاکستان نے چین کے ساتھ جو تعلقات قائم کرنے شروع کیے تھے اب وہ مزید ایوب خان صاحب کے دور میں بہترین ہوتے چلے گئے تھے اس جنگ کے بعد امریکہ نے پاکستان کو تو اتھیاروں کی فرامی پر پر بندی لگا دی تھی مگر چین نے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے مزید مضبوط کیا مزید اسلاح دے کر پاکستان کا دورہ بھی کیا چین کے صدر میں اس وقت تھے لیو شاوچی تو اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹینک تیارے فوجی سما جو کچھ بھی پاکستان کو اس وقت دیا تھا چین نے تو پھر اس وقت استعمال میں جو بھی آیا پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیں پاکستان کے موقع پر 23 مارچ 1966 میں پاکستان نے پاکچین دوستی کے تحت پھر اس اسلاح کی نمائش بھی کی تھی پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو سنتی ترقی میں بھی چین نے بہت مدد دی مشرقی پاکستان میں اسلاح ساتھ فیکٹی ہیں بنائی گئیں ٹیکسلا میں جو ہے وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس چائنہ کی مدد سے پاکستان نے تیار کیا پھر شہرائے ریشم جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام اس کو کراکرم ہائیوے بھی بولتے ہیں پاکستان نے بنایا شہرائے کراکرم گلگت کو چین سے ملاتی ہے یعنی پاکستان کو چین سے ملاتی ہے نے نے پاکستان کے ساتھ مہدے کیے کانگنی کی سنت میں بھی پاکستان کو مدد کی پیش کشکی پاکستان کی طرح کیاتی منصوبوں کے لئے بھی ایک عرب ڈالر کا کرزہ دیا تو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کی ترقی میں چین نے اپنا اہم کردار ادا کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ چین کا رابطہ جو ہے وہ کروانے میں پاکستان نے اپنا اہم کردار ادا کیا یہ بات آپ کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ امریکہ کے ساتھ چین کے جو تعلقات تھے وہ اتنے کوئی حکومت کو نمائندہ حکومت سمجھتا تھا اور کمینسٹ کمینزم کے خلاف تھا تو کمینسٹ حکومت کو بھی تسلیم کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا پاکستان جو ہے پھر اس نے کوشش چاری رکھی کہ چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے یہاں تک کہ جب ایوب خان صاحب امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو وہاں واضح طور پر یہ بات کہہ دی تھی کہ چین ملنا چاہئے اور اس کے لئے پاکستان جو ہے وہ کوشش کرتا رہے گا بہرحال پاکستان نے امریکہ کے ساتھ چائنہ کی دوستی کروانے کا بھی اہم کام سر انجام دیا اگرچہ کہ پاکستان کو اس میں نقصان بھی اٹھانا بڑا تھا مگر پاکستان نے چائنہ کو امریکہ کے ساتھ جوڑنے میں اہم اپنا کردار ادا کیا جلائے انہوں سے کھتر میں امریکی وزیر خارجہ جو تھے انڑی کسنجر سا وہ پاکستان کے راستے سے ہی پھر چین گئے تھے اور اس کے بعد پھر اہم جو امریکہ ہے چین کے ساتھ جب اس کے تعلقات قائم ہو گئے تو پھر اس وقت پھر امریکہ نے چین کو تسلیم کیا اور اس طرح اقوام مدہدہ کی مستقل جو رکنیت تھی وہ پھر چین کو مل گئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چین انیسوہ کتر کی جنگ میں پاکستان اور بھارت کے دمیان جو ہوئی تھی اس میں کیا اپنا رول ادا کیا تھا یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ انیسو پینسٹ کی جنگ میں چائنہ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ پاکستان کو کہ آپ اپنی مغربی سردوں کی حفاظت کریں مرشا کی سردوں کی حفاظت ہم خود کر لیں گے لیکن پھر یہ ہوا کی انیسوہ کتر تک آتے آتے جب چائنہ کی جب بھارت کی پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی اور مسئلہ جو تھا وہ مشقی پاکستان کے حوالے سے تھا تو مشقی پاکستان میں بھی وجیب احمان صاحب کی سربراہی میں پاکستان کے خلاف جو ہے پاکستانی حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ چونکہ جو چل رہا تھا سارا کچھ تو چائنہ اس وقت بلکل اس نے کوئی انٹرفیور نہیں کیا پاکستان کی خلاف کی صرف مدد کرتا رہا اس حوالے سے لیکن کھل کے بنگلہ دیش کی بھی مخالفت نہیں کر رہا تھا بنگالی تحریک کی بھی مخالفت نہیں کر رہا تھا کیونکہ بنگالی ان کے بالکل ساتھ تھے بنگالیوں کی مخالفت جو ہے وہ بھی چائنہ کو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں کرنی چاہئے تھی ان کے خیال میں کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر چائنہ کی مخالفت اس کی بنگالیوں کی مخالفت کرے گا تو بنگالی عمام کو لگے گا کہ ان کی جدو جہدہ زادی کے خلاف ہے اس لئے چائنہ نے اس وقت بہت زیادہ محتاط طرز عمل اختیار کیے رکھا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ اگلا جو پھر مرحلہ پاکستان کا آتا ہے جب سکود ڈھاکہ ہو جاتا ہے پاکستان مشرق پاکستان الگ ہو گیا مغربی پاکستان الگ ہو گیا تو پھر مغربی پاکستان کو چائنہ نے اپنا تعاون جو ہے وہ جاری رکھا بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا کام بھی اس وقت کیا جب پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس نے بنگلہ دیش کی حکومت کو تسلیم کیا تھا پھر اس کے بعد پاکستان کی جو فوجی مدد تھی وہ بھی چائنہ نے شروع کر دی تھی اور پاکستان نے بیرس کے جواب میں چائنہ کا بہت خیال کیا تھا پاکستان نے شمالی کوریا ویتنام اور کمبوڈیا کی حکومتوں کو تسلیم کر کے چین کا ساتھ دیا تھا چین کے ساتھ تو اس کے تعلقات پھر اس وجہ سے بڑھتے گئے تھے اور دنیا کو پوری کو تشویش بھی اس مرحلوں پر تھی جو کمونزم کے خلاف ملک تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ دور حکومت جب آتا ہے تو اس دور میں بھی چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہوتے چلے گئے چائنہ کے سربراہ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ انہوں نے کیا تھا مختلف وقت میں چین کے صدر نائب وزیراعظم وزیراعظم سب جو ہیں وہ وقتاً پاکستان کی دورے پر آئے اور جو اس وقت افغان جنگ جاری تھی روس پر افغانستان روس کا افغانستان پر قبضہ ہو گیا تھا تو اس موضوع پر بھی پاکستان کی فیور کی تھی وہ چائنہ نے اس دور میں بھی افغان پولیسی کے حوالے سے پاکستان کی بھرپور حمایت کی تھی اور اس کے بعد بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ چائنہ کی بہتر ہوتے گئے ہر حکومت کے دور میں چائنہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد تامیدر مزخ نے ہر لحاظ سے کرتایا ہے اور پاکستان اور چائنہ کی دوستی کو ایک پائدار دوستی سمجھا جاتا ہے ہماریہ سے بھی بلند اور مضبوط تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوا انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے اللہ حافظ